اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ میں ایک اہم مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے ہوں یہ کرونا کی جو وارث آئی ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اور جوڈیشل سسٹم ہے یہ سارے کا سارا خالٹ پہ آگئے ہیں دنیا بھر میں اسی طرح جوڈیشل سسٹمز کو مشکلات کا سامنہ ہے کیونکہ زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ عدالتوں میں آنے ہی سکتا لوئرز اپنے ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر سکتے ہمارا عدالتی حملہ نہیں کیا سکتا لیکن یہ جو سیچویشن ہے یہ کتنی دیر تک اسی طرح رہے گی اس کا میرے ذہن میں ایک حل ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جہاں پہ بھی کوئی کرائیسز ہوتا ہے وہیں پہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے اور یہ کی سن رکھا ہے کہ ضرورت اجاب کی ماں ہیں اس کریسز کے اندر بھی ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ عدالتی نظام کو کس طرح سے ہم اب چلا پائے گے تو دنیا بھر کے اندر کچھ تجربات ہوئے ہیں جس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں نے ایک نظام ہے ای فائلنگ کا اور اس میں آپ گھر بیٹھے یہ جو جدید دور کی سب سے اچھی ایجاد ہے انٹرنیٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ویل کے بعد انساموں نے جو سب سے بڑی انونشن کی ہے وہ انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ سے اس طرح فتح کیا جا سکتے ہیں جنشل سسٹم کے لیے کہ آن لائن ہم اپنے کیسز فائل بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے ایویڈنس کی بھی اور فائنل آرگومنٹس کی ماضی قریب کے اندر اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھیں جو پرنسپل سیٹ پہ سپریم کورٹ نے یہ تجربہ کیا جس سے ساسف صحیح خوصہ صاحب کی سربغے میں کہ جو مائیڈر کیسز ہیں ان کی آن لائن ہیرین کی گئی ہے ہماری جو ریجسٹریاں ہیں لاہور کی پشاور کی کوئٹا کی اور کراچی کی وہاں پہ انہوں نے ویڈیو لینک کے ذریعے سے کیسز کی سماعت کی ہے یہی والا تجربہ جو ہے باقی کیسز جو ہیں ان کے اندر کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ میرا ایک کیس مسئلہ مگر ارجانٹ کیس جو ہے وہ لگ جاتا ہے اسلام آباد میں کانسلو کے لئے تو میرے لئے بڑا مشکل ہوگا کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں اور میرا کلینٹ تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آن لائن جو ہے ہیرنگ کی جا سکتا ہے یہ ہیرنگ جو ہے اور تمام کیسز کے اندر بھی کی جا سکتی ہے ہائی کوٹس کے اندر ہمارا سیٹ اپ موجود ہے ہم ہائی کوٹ میں بھی ایسی ہیرنگز کر سکتے ہیں میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت عرصہ نہیں ہوا کوئی تین برس پہلے لاہور میں سیشنز کوٹ کے اندر ایک پورے کا پورا نظام اس طرح کا بنا لیا گیا ہے اور ای کوٹ کا کونسپٹ وہاں پہ موجود ہے اور ای سینٹر بنائے ہوئا ہے جس کے اوپر ٹرائلز جو ہیں جیل کے اندر سے کیلیوں کے برائے راست جو ہیں وہ کیے جاتے رہے ہیں اور اسی طرح سے گارڈین شپ کے کیسز میں اور کشلی کے کیسز میں بچوں کی ملاقات کروانے کے لیے اسی طرح کا ایک ای سینٹر جو ہے وہ ایوان ایدل میں بھی موجود ہے جس کے اوپر بچوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں ہماری نیٹ ورکن بہت سارے ہوئی ہے اور اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ فائلنگ کے لیے جو کہ ایک بالکل نیا تجربہ ہونا بھی تک پاکستان کے اندرے ٹرائے نہیں ہوا سب سے پہلے دنیا میں سنگاپور نے انیس سو نوے کے اندر یہ تجربہ کیا اب امریکہ میں ہو رہا ہے انگلینڈ میں ہو رہا ہے بہت سارے دوسرے ممالک کے اندر یہ تجربہ کیا جا رہا ہے ہوتا کہیں ہمیں ایک پورٹل جو ہے وہ اس طرح کا ڈیولپ کرنا پڑے گا ایک سوفٹ ویر جو کہ کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ بھی مجھے کہنے دیں کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں اسیاء کے لوگ یہ بڑے برینی لوگ ہیں اور جو علم و ہنر کیا مشرق میں اجاب اس کو ملی مغرب میں داد یہ مغرب کے لوگ جو ہیں وہ اتنے برینی نہیں ہیں سوفٹ ویر کے بارے میں بہت سارے کال سینٹرز جو ہے یہ ہمارے علاقے میں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں موجود ہیں یہاں پہ کال سینٹرز کا کام یہ یورپین ممالک اور امریکن ممالک کے لیے ہو رہا ہے میڈیل کرانسکرپشن کا کام ہوتا ہے لیگل کرانسکرپشن کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے تو آن لائن بہت سارا کام کر کے یہاں سے دیا جا رہا ہے آلیڈی تو اس کا فائدہ یہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے ہمیں باہر سے کوئی لوگوں پہ بھلانے کی ضرورت نہیں ہیں بڑے سمارٹ اور اینڈیلیجنٹ یہاں لوگ موجود ہیں میں بہت سائسے لوگوں پہ جانتا ہوں جو یہ بڑے ایزیلی یہ سوفٹ ویر جو ہے وہ دیولپ کر دیں گے اور یہ بہت مہینوں کی باہد نہیں ہے یہ ٹیم دنوں کے اندر جو ہے وہ ڈویلپ کیا جا سکتا ہے ہوگا اس میں کیا کہ آپ اپنا مثلاً ایک کیس فائل کرتے ہیں سوٹ فائل کرتے ہیں تو سوٹ جو ہے وہ آن لائن فائل کیا جائے گا اس کے لئے لوئیرز کو یا لو فرمز کو ریجسٹر کرونا پڑے گا اور ان کو ایک سمارٹ کارڈ ایشو ہو جائے گا جس طرح ہمیں ہائی کورٹ میں ہم جو کیسز فائل کرتے ہیں ہمارا ایک سی سی نمبر ہوتا ہے اس طرح کا نمبر بلدے ہیں اب ہماری اکسیس ڈیریکٹ کوٹ سسٹم تک کھولیا گی ہم اس کے اندر انہوں نے فارمٹس ہو رہے ہیں وہ فارمٹس ہمیں فیلاپ کرنے پڑے گے اور اس کے ساتھ ایک ڈاکومنٹس کی لسٹ ایک لسٹ اف ڈاکومنٹس ہمارا بھی فائل کریں گے اور تمام کی تمام پیلنس جو ہیں انکلوڈنگ ڈاکومنٹس جن کے اوپر آپ کا انحصار ہے اور وہ یہاں ڈاکومنٹس پہ بیس کر کے آپ نے پلیڈنگ کی ہوئی ہے تو پی ڈیر فارمٹ میں وہ بھی آپ کوٹ کے اندر چلے جائیں گے جب کوٹ کے اندر چلے جائیں گے تو کوٹ کے اندر اس کے ایک الیکٹرونک فائل بن جائے گی وہ جو الیکٹرونک فائل بن جائے گی وہ ایڈمنسٹرٹیو سٹاف جو کوٹ کا ہے ان کے پاس جائے گی اور وہ اس کے اوپر سروس وغیرہ کرویں گے آپ نے جو چارجز جمع کروانے ہیں کوٹ فی کے یا کوٹ چارجز اس معاملے کے وہ بھی آن لائن ہی آپ ڈیپوزٹ کروانے گے once you are in the system وہ ایڈمنسٹرٹیو سٹاف جو رہا ہے وہ دوسری پارٹی کی سروس کروائے گا اب ان کی سروس ہونے کے بعد ان کو بھی اسی طرح سے ایک کوٹ نمبر ملا ہوگا تمام لوئیرز کو اور لو فارمز کو ریجسٹر کروانا پڑے گا اور وہ اس کا لائے جو فائل کریں گے یا ریٹن سٹیٹمنٹ فائل کریں گے اور اس کے ساتھ لیترین ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اسی طرح آن لائن ہی وہ فائل کا حصہ بان جائیں گے الیکٹرونک فائل کا حصہ جو کہ کورڈ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی یا ایڈمنسٹریٹیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو بنائے گا اس کے اوپر وہ جو پرسیڈنگز کریں گے وہ سارے کا سارے کا بھی الیکٹرونک ریکارڈ رکھا جائے گا اب مجھے یہ حق حاصل ہوگا ایڈمنٹس یا ایڈفیننٹ کہ وہ تمام ڈاکومنٹس جو پورڈ میں فائل ہوئے ہیں ان کی میں کھوپیز لے سکتا ہوں اور اس کے لیے ایک الیکٹرونک سیٹیفیکیٹیٹ بھی ملے گا کہ یہ اس کی ڈاکومنٹ وہاں پہ فائل پہ موجود ہے میں اپنی پین ڈرائیو پہ اسے ڈاونلاؤڈ کر کے چاہو تو ہارڈ کھاپی بھی بنا سکتا ہوں لیکن آئل بھی ٹوٹلی اگر کے کوڈ کے اندر کیا کچھ فائل ہوئے اسی طرح سے انیشیل سٹیج کے اوپن یہ سیول پروسیجر کوڈ کے اندر ہم نے جو لیٹسٹ امنیمنٹس لاہور ہائی کوڈ کی گولز کمیچی نے بڑی مہنت کر کے کی ہیں جو کہ چھپ دی چکی ہیں کتابوں کے اندر بس وہ امپلیمنٹ ہونی ہے تیر جیسے صاحب کے ایک دسترت خزار جب ہو جائیں گی تو اس کی بات یہ ہے کہ کیسز کرنے کے لیے ٹائم لائن ہر چیز کی مقرر کر دی گئی ہے جہاں جہاں پہ میں تھا اس کو شہر کے اندر کنوائٹ کر دیا گیا ہے اور آپ نے جب یہ سارے کام کر لے تو انیشیل سٹیج کے اوپر ایڈویشن ٹانائلز ہو جائیں گی پروڈکشن آف ڈاکومنٹس ہو جائیں گے اور ایشیوز فریم ہونے تک جج کا کام نہیں اور وکیل کا کام نہیں یہ قیمتی وقت جو ہے وہ بچ جائے گا اس کے بعد پورڈ جب ایشیوز فریم کرے گی پارٹیز کے موجودکی میں ایشیوز فریم کرنے کے بعد وہ ایک ڈیٹ رکھیں گے اور وہ ڈیٹ بھلے دو تین وہاں بات کی ہوگی تو ایک تسلسل کے ساتھ ٹرائل کا کانسیپٹ ہے جو روز بروز جو ہے کیس جب تک کنگلوڈ نہیں ہوتا وہ ہوگا اور اس کے ساتھ سکیلٹن آف آرگومنٹس کا بھی اس کے اندر پرویجن ہے اور یہ ہی ہمیں کرنا پڑے گا اور سارے دنیا میں یہ ہی ہو رہا ہے کہ اسکیلٹن آف آرگومنٹس آپ داخل کرتے ہیں اور آپ کی جو آرگومنٹس ہیں وہ پھر بڑی تھوڑی سے وقت کے لیے آپ کو کرنے پڑتے ہیں جو کہ آن لائن ہو سکتی ہیں ایویڈنس وہ بھی آن لائن ریکارڈ ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک زمینشن چیف تو براہل تھو ایویڈی ریکارڈ ہو جاتا ہے اور کراس اگزامنیشن وہ وہیں پہ بیٹھا ہوئے شخص وہ اپنی ایویڈنس جو ہے ریکارڈ کروا سکتا ہے جس کو کراس اگزامنیشن آن لائن کیا لگا اففورس ایک جیج صاحب اسے سپروائز کر رہے ہوں گے اور وہ چیک کریں گے کہ کونسے قویسٹنز ریلیمنٹ ہیں کونسے ریلیمنٹ ہیں کونسے قویسٹنز لیڈنگ ہیں وہ جبور چیک کر سکتے ہیں اور جیج صاحب آپ یہ ارکارڈ کرنے کے بعد ایک جیجمنٹ دیں گے جیجمنٹ بھی بلیک اور ویڈ میں ہوگی اور ہم نے ایک اور کونسے پرس کے اندر انٹریڈوچ اب کروانے کے لیے کہا ہے اور یہ دنیا بار میں ہو رہا ہے کہ پروپوز جیجمنٹس ہوئے ہیں وہ لوئیرز خود جیجز کو دیتے ہیں اور جیج صاحب اس پروپوز جیجمنٹس دونوں پارٹیز کو اس کی کوپی بھی چلی جاتی ہے اس کی بیسز کے اوپر ایک فائنل جیجمنٹ لکھتے ہیں اور لمبی لمبی جیجمنٹس آپ دنیا میں رواج نہیں رہا صرف انہوں نے ایک کنکولڈل پارگراب خود لکھنا ہے اور اگر اس کی اپیل ہوگی تو پھر بھی یہ ایکٹرونک فائل جو ہے یہ اوپر والی عدالت میں چلی جائے گی اور اوپر والی عدالت نیچے ایکسیکیوٹنگ قارڈ کو یہ کہے گی کہ اس مخالف فریق کو میرے پاس لنا ڈیٹ کو بلوا دیا جائے اور یہ بھی اس ٹائم آت چاہے گا اور اپلیٹ کوٹ نے اگر نیچے والی جیجمنٹ سے اگری کیا انہوں نے ریزنز نہیں دیں گے وہ ٹرن آران کریں گے تو ریزنز دیں گے اب یہ والے تیمپلٹس جو ہے جیجمنٹس کے لیے بھی بنانے پڑے گے بات سارے کیسز ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ ٹرائز بھی ضرورت نہیں مثلا سکسیشن سیٹیفیکیٹ ہے مثلا دیکلوریشن کے کیسز ان میں تو کوئی اتنے لمبے معاملات ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے تو یہ کمپیوٹر خود ہی آپ کا یہ جو ساوٹوئر ہے خود ہی اس کے اوپر ایک ڈیکلریشن کی جزمنٹ وغیرہ دے سکتا ہے جہاں پر کہ کنٹسٹرڈ معاملات نہ ہوں تو یہ بڑا سمپلیفائی ہو جائے گا بیلز کی ہیرنس ساری کے ساری اس پر ہوئی سکتی ہے اسٹیک اور میٹرز جوہین کانڈیسی ہیں ہمیں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے ہمیں کتل درودی نہیں ہے ہاں بہت سارے لوگ ہیں کمپیوٹر لیٹرےٹ نہیں ہیں ابھی دیکھیں کہ مازی میں بہت سارے لوگیں کمپیوٹر لیٹرےٹ نہیں ہیں تو آپ آپ ہمارے سے 100% لوگوں candidates وہ آپ کو پر کمپیوٹر کے اوپر ہی ساری ورد کرسسیں کروارے کے اور آپ نے کسیس پائل کرتے ہیں آپ تو ٹائپ ریٹر نہیں رہا بلکل لسی طرح سے ہمیں فیسیلیٹیشن سینٹرز مرنے گے اور وہ فیسیلیٹیشن سینٹرز رنے گے وہاں کسی لویر کو اس سے کونٹنس نہیں ہے تو وہ ہیلپ کریں گے اور وہ چارجز لے کے وہ خود ای فائلن کے لئے وہ کریں گے اور ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اس فورمنٹ کے اندر یہ چیزیں جانیے اس کے اوپر تھوڑی تریننگ کی ضرورت ہے تریننگ جو وہ جس کی بھی ہونا چاہیے وہ لویر کی تریننگ کرنی ہے اس کے اندر کورٹ کی جو ایڈمنیسٹیٹیف شتاف ہے اس کی بھی تریننگ ہونی ہے جوڈیشل اکیٹیویز میں تریننگ ہونی ہے لاو سکولز میں تریننگ ہونی ہے بار کاؤنسل اور بار سبسیشنز کو تریننگ کرنے پڑے گی تو میں آپ کے پروگرم سے وساست سے تمام عربہ اختیار کو ریکویسٹ کرتا ہوں یعنی میں چیز جسس پاکستان بھی ہے پرویشن چیز جسس بھی شامل ہے اس کے اندر لوگ منسٹری بھی شامل ہے اس کے اندر کامنٹ جو ہے وہ شامل ہے یہ سب کے سب ملکے کوڈنیٹیٹ آفر کرنے گے اور ایسی ایفرٹ کے اندر جو ہے بار کاؤنسلز کا بھی رول ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس نئے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ ایڈوڈوز کروائیں کیونکہ اب یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اتنے لوگوں کو عدالتوں کے اندر آپ لے کے جائے اور کراؤڈ کریں تو اس طرح کی سیچویشن جو بہت ساری جو ہے وہ اس سے ام بچ سکتے ہیں اور یہ ریل ٹائم کے اندر چیزیں ہوتی ہیں دیکھئے یہ حسینہ کانی صاحب والا لوکیس ہے سپریم کورٹ کے اندر بریٹش جو ہمارا ہائی کمیشن ہے اس کے اندر ایک ایوڈنس ریکارڈ ہوئی ہے اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو بلکل ایک اس سے امتنا بلد ہیں یہ چیزیں آلرڈی موجود ہیں اور ان کو رفائن کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت جلدی سسٹم جائیں گے اگر اس سسٹم کے اوپر ہمارے آئے گے تو یہ سب کا بھلا ہے سسٹم ڈیلیور کرنا شروع کر دے گا سسٹم بڑا کوئک ہو جائے گا انیکسپنسیب جیسٹس اور سویفٹ جیسٹس فور آل ارسپیکٹیو آف دیر کاسٹ قریب یا امیر ہیں یا غریب ہیں اگر ان کو جلدین ساپ ملے لگ جاتا ہے میں سب بتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا یہ ایک طریقہ بھی ہے کہ ہمیں یہ جو ویک اپ کال اللہ تعالی نے دی ہے اور اس ویک اپ کال کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس طرح سے اپنے مطلقہ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے اس طرح میں کرنے چاہیے یہ تو ہمارا یہ لیگل سسٹم ہے یہ بھی اگر ڈیلیور کرے تو یہ خرق ہے خدا کے لیے بھلا ہے اور اسے وہ خوش ہوں گے لوگوں کا سسٹم پہ اعتماد بڑھے گا ہمارے سے اللہ تعالی بھی خوش ہوگا اس بارے میں اور میں سمیتا ہوں کہ بڑا جائز رسک وکیلوں کو پہ ملے گا لوگ عدالتوں سے بار جو اپنے ہاتھوں سے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں ان کو عدالتی سسٹم کیونکہ بہت لمبا ہے تو اس کے اوپر ان کو اعتبار نہیں ہے تو اگر یہ کوکنب ہو جائے اور یہ فیصلے جو ہیں وہ جلدی ہونے لگے ہیں تو سب کا بھلا ہی بھلا ہے پھر یہ جو میں تو آپ کو بتاتا ہوں اوڈی آرد اس کو میں بہت پرپی ڈیٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر بہت سارا لوگوں کی ٹرنگ دی ایوین میڈیشن ہوئے رہے جو ہے آن لائن جو ہے ہو سکتی ہے میں نے خود بہت ساری میڈیشنز جو ہے آن لائن کی ہیں آن لائن ہوتی ہیں انٹرنیشنل آن لائن ہوتی ہیں انٹرنیشنل آن لائن ہوتی ہیں جو رولز ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں کہ ایوڈنس جو ہے وہ تو ویڈیو کانفرنس میں کی جا سکتی ہے اور جو آن بھی ٹوٹر ہے یہ ٹریبونل ہے وہ کوئی بھی موڈ جو ہے کنا سکتا ہے ابھی انگلینڈ کے اندر اس سیچویشن کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے امرجنسی کے طور پر ہی جو ہے ایسی ہدایت دیئے کہ بہت سارے کیسز اس کے اندر پرائے ہوئے ہیں ہاں آپ کے کلاس آف کیسز کے اندر اس کو فوری طور پر بھی انٹرموز کرا سکتے ہیں مثال کمرشل کیسز ہیں یہ جو پینکنگ کیسز ہوا رہے ہیں یا کمپنی میٹرز ہیں یہ جو لائرز اس سینٹ پر کام کر رہے ہیں وہ تو اس سے بہت زیادہ ایک کوئیٹٹ ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ گھپلے کے کیسز ہیں آپ کے اکاؤنٹیبیلٹی کے کیسز ہیں یہ بہت لمحے لے بہت سے سے پینڈنگ ہے تو ہر چیز کو کرنے کی ٹائم لائن ہے اور جلگی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیوں آپ نے سارے کی ساری ٹرافک روک لینی ہے اس لیے کہ کسی بندے کی آج نائے پورٹ کے طرح حاضری ہے تو سارا شہر مسئبت میں پڑ جائے اس کی بجائے آپ آن لائن جو ہے بلکل کیوں نہیں اس کی حاضری لگا سکتے اور کھر جو ہینیس قرائمز ہیں جو شد دہشت گردی ہوئے رہے کے ملزمانے اس سے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی جیل سے ریکارڈنگ آپ دریکٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں چینہ نہیں نظر آ رہا ہے جائے جائے دوئر کا تو یہ ساری چیزیں ڈوئیبل ہیں آپ ٹرافک نہیں روکتے اس سے آپ کو لڈیسٹکس کا مسئلہ نہیں درپیش ہوگا آپ کو ٹائمز سیونگ ہے آپ کو ٹرافلین نہیں کرنے پڑے گی ایون ملک سے باہر جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کی ایمیڈنس ریکارڈ ہو سکتی ہے بہت سارے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں وہ اس ملک کے اندر اس لیے کیس نہیں فائل کر پتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ریلیابل بندہ نہیں ہے اور یہاں لوگ ان کا جائے دادیں کھا جاتے ہیں ان کا حصہ ان کو نہیں دیتے ہیں تو آن لائن کو بھی اس کے ساتھ استفادہ کر شکتے ہیں تو دس انس جات سن تین بجیس شوچرست ہے اور اس کو جتنی جلدی ہم کر لیں گے اتنے ہی ہمارے لیے بہتری ہے تو ان حالات کے اندر میرے ایزم کے اندر یہ تجویز آئی تھی اور جس کے لیے ہمارے پاس پورا کے پورا انفرلیسٹرکچر آدھا بنا ہوئے باقی ہم نے ایک نیا سافٹر بنانا ہے اور اس طرح کا جب ہم بنا لیں گے کوٹر یہ بالکل ڈوئیبل ہے ایون کرمنل سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک لنک بن جائے گا پلیس کے ساتھ آپ کا جیل کے ساتھ ایک اتھارٹی کے ساتھ آپ کا لنک بن جائے گا سارے کے سارے انٹرلنک ہو جائیں گے اس میں سب کا فائدہ ہے اور ٹریننگز یہ بڑی کوئی کلی کی جا سکتی ہیں اور ہمیں اس کے اوپر کوئی زیادہ دیکھنے لگے گی تو ہمیں بالکل بسمال اللہ کرنے چاہیے اس لیے کہ یہ شروعات کرنے میں فائدہ ہے آمیر کے لیے پاتھ آلیڈی کر چکے ہوں گے اور سونر بھی دو اٹھ بیٹر اٹھ اٹھ تھنکیو سو مچ